آدھا یہ آکاش ونی ہے خبروں کے ساتھ میں شبانہ رحمان بھارت نے کوویڈ سے پچاؤ کے ایک سو پچاس کروڑ سے زیادہ ٹھیکے لگا کر تاریخ رقم کی ہے اور وزیراعظم درنگوڈی نے اس کی ستائش کی ہے مرکز نے کوویڈ انیس کے معاملات میں تیزی کے پیش نظر ریاستوں اور مرکز کے انتظام والے علاقوں میں آکسیجن سے متعلق بنیادی دھانچے کی دستیابی کی تیاریوں کا جائزہ لیا ہے کوویڈ انیس میں تیزی کے تناظر میں ڈلی میں اختتام ہفتہ لگایا گیا کرفیو پیر کی صبح پانچ بجے تک جاری رہے گا چناؤ کمیشن آج نئی ڈلی میں پانچ ریاستی اسمبلیوں کے لیے چناؤ پروگرام کا اعلان کرے گا موجودہ مالی سال کے دوران اندرون ملک مجموعی پیداوار میں نو اشاریت دو فیصد اضافے کا اندازہ لگایا گیا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں ملک کے کئی حصوں میں کوویڈ انیس کے معاملات تیزی سے بڑھ رہے ہیں آپ سے اپیل ہے کہ چوکس رہیں دونوں ٹیکے لگوائیں اور پندرہ سے اٹھارہ سال تک کی عمر کے بچوں سمیت دیگر افراد کو بھی ٹیکے لگوانے میں ان کی مدد کریں ساتھ ہی کرونا کی نئے قسم کی بھی تشویش کا باعث ہے اس تناظر میں غفلت نہ بڑھ دیں اور یہ تین آسان طریقے اپنائیں چہرے پر ماسک لگائیں دو گز کی دوری برقرار رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں اب خبریں تفصیل سے بھارت نے کوویڈ سے بچاؤ کے ایک سو پچاس کروڑ سے زیادہ ٹیکے لگا کر تاریخ رقم کی ہے وزیر اعظم دریند موڈی نے کوویڈ ٹیکہ کاری مہم کے تحت ایک سو پچاس کروڑ ٹیکے لگائے جانے کا سنگے میل تیہ کرنے پر ملک کے عوام کو مبارک بات پیش کی ہے ایک ٹویٹ میں جناب موڈی نے کہا کہ بھارت ان سبھی کا ممنون ہے جنہوں نے ملک کی ٹیکہ کاری مہم کو کامیاب بنانے کے لیے کام کیا ہے انہوں نے کہا کہ ٹیکہ کاری مہم نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ بہت سی جانیں محفوظ ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں کوویڈ سے متعلق پروٹوکولز پر بھی عمل کرتے رہنا چاہیے جناب موڈی نے کہا کہ ہم اپنے ڈاکٹروں، سائنس دانوں، اختراکاروں اور صحت کی دیکھ بھال کرنے والے ان افراد کے شکر گزار ہیں جو لوگوں کی ٹیکہ کاری میں معابن ہیں وزیر اعظم نے سبھی مجاز افراد پر زور دیا کہ وہ ٹیکہ لگوائیں اور مل کر کوویڈ انیس کا مقابلہ کریں مرکز نے ریاستوں اور اپنے انتظام والے علاقوں پی ایس اے پلانس، اکسیجن کنسنٹریٹر، سیلنڈر اور وینٹی لیٹر سمیت اکسیجن سے متعلق بنیادی دھانچے کی دستیابی کے متعلق مکمل صورتحال کا جائزہ لیا صحت کے مرکزی سیکریٹی نے کوویڈ انیس وبا سے بروقت اور موثر طریقے سے نمٹنے کے سلسلے میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ایک عالی سطح کی میٹنگ کی صدارت کی پورے ملک میں کوویڈ کیسز میں اضافے سے پیدا چیلنج کا خاص طور پر ذکر کرتے ہوئے اور اومکرون پر خاص توجہ دیتے ہوئے صحت کے سیکریٹیوں نے اس بات پر زور دیا کہ ریاستوں اور مرکز کے ذریعہ انتظام علاقوں کی بنیادی اور اہم ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ سبھی صحت مرکزوں پر ان سبھی اکسیجن آلات کی جانچ کر لی گئی ہے اور انہیں کام کرنے کی پوزیشن میں رکھا جائے تاکہ کسی بھی امرجنسی صورتحال سے نپٹا جا سکے اب تک ملک بھر سے مجموعی طور پر اومکرون کے تین ہزار اکھتر معاملات کے اطلاع ملی ہے سب سے زیادہ یعنی 876 مریض مہاراشت میں ہیں اس کے بعد دلی میں 513 کرناٹک میں 333 اور راجستان میں ان مریضوں کی تعداد 291 میں بتائی جاتی ہے وزارت سہت نے بتایا ہے کہ اب تک 1203 مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں اسی دوران پورے ملک میں جاری تیکہ کاری محیم کے تحت اب تک 150 کروڑ ایک سچ لاس سے زیادہ کووٹ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں وزارت سہت نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 90 لاکھ 69 ہزار سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے وزارت کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں مجموعی طور پر ایک لاکھ 41 ہزار 986 نئے معاملات کا پتہ چلا ہے شفایاب ہونے کی شرر 97.30 فیصد بتائی جاتی ہے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کل ملا کر 40 ہزار 895 افراد سے ہتیاب ہوئے اس طرح مجموعی طور پر 3 کروڑ 44 لاکھ 12 ہزار سے زیادہ افراد روبہ صحت ہو چکے ہیں اب تک پورے ملک میں 68 کروڑ 84 لاکھ سے زیادہ کووٹ کے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 15 لاکھ 29 ہزار سے زیادہ ٹیسٹ کیے گئے مرکزی سرکار نے بتایا ہے کہ وہ اب تک ریاستوں اور اپنے انتظام والے علاقوں کو کووٹ سے بچاؤ کے 154 کروڑ 77 لاکھ سے زیادہ ٹی کے مہیا کر چکی ہے پورے ملک میں کاری کی مہم جاری ہے اور مرکزی سرکار کووٹ سے بچاؤ کے مفت ٹی کے سپلائی کر کے ریاستوں اور مرکز کے انتظام والے علاقوں کی مدد کر رہی ہے ڈلی میں کووٹ 19 کے معاملوں میں تیزی سے اضافے کے تناظر میں ختم ہفتہ لگایا گیا کرفیو گزشتہ رات 10 بجے سے پیر کے 105 بجے تک جاری رہے گا ختم ہفتہ کرفیو کے بیچ لوگوں کے نقل و حمل پر کچھ پندشیں آیت کی گئی ہیں البتہ اس سے مستثنہ زمرے کے تحت آنے والے لوگوں کو آنے جانے کی اجازت ہوگی لازمی اور امرجنسی خدمات میں شامل افراد کو اپنا مجاز شناختی کار دکھانے کے بعد آنے جانے کی اجازت ہوگی سبی پرائیویٹ طبی اہلکاروں جیسے ڈاکٹروں نرسنگ سٹاف نیم طبی عملے کے اس افراد کو اپنا شناختی کار دکھانے کے بعد آنے جانے کی اجازت ہوگی حاملہ خواتین اور مریض ڈاکٹروں کے نسخوں اور میڈیکل سے مطالق دستاویزات پیش کرنے پر آ جا سکتے ہیں ہوایی ادوں ریلوے سٹیشنوں اور بس ترمنس پر جانے والے افراد کو مجازتے کے دکھانے پر سفر کی اجازت ہوگی یہ خبریں آکاشمانی سے نشر کی جا رہی ہیں انتخابی کمیشن آج نئی دلی میں تیسے پہل ساڑھے تین بجے پانچ ریاستی اسمبلیوں کے چناؤ پروگرام کا اعلان کرے گا ان میں اتر پردیش، اترکھن، پنجاب، گوہ اور منیپور شامل ہیں گوہ قانونساز اسمبلی کی میاد اس سال پندرہ مارچ کو منیپور اسمبلی کی مدد انیس مارچ کو اترکھن اور پنجاب قانونساز اسمبلی کی میاد تئیس مارچ کو اور اتر پردیش اسمبلی کی مدد چودہ مائی کو ختم ہو رہی ہے اس ہفتے کے شروع میں کمیشن نے پالیمانی اور اسمبلی حلقوں کا چناؤ لڑنے والے امیدواروں کے موجودہ چناؤ اخراجات میں اضافہ کا اعلان کیا تھا پالیمانی انتخابات کے اخراجات بڑی ریاستوں میں ستر لاکھ سے بڑھا کر پچانوے لاکھ روپے اور چھوٹی ریاستوں میں چون لاکھ سے بڑھا کر پچھتر لاکھ کر دیے ہیں مرکز کے انتظام والے علاقے جمع کشمیر میں چناؤ اخراجات پڑھا کر پچانوے لاکھ روپے کر دیے گئے ہیں اطلاعات و نشریات کے وزیر انوراک تھاکر نے بی ایس ایف کے فورس میں شامل کیے گئے نئے افسروں کو تلقین کی ہے کہ وہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے دیانتداری وقار عظمت اور سچائی کے ساتھ اپنے فرائض انجام دے انہوں نے آج گوالیار میں ٹھیکنپور میں بی ایس ایف اکادمی میں اسسسٹنٹ کمانڈنٹ کے تنوکیشن پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہے نئے دلی میں نیپال کے صفات خانے نے نیپالی زبان کی نشریات کا بددو گناہ کر دینے پر آل انڈیا ریڈیو کو مبارک بات دی ہے بھارت میں نیپال کے نازم الامور رام پرساد صوبیدی نے آل انڈیا ریڈیو نیوز کے ساتھ ایک خاص انٹرویو میں نیپال میں خصوصی پروگرام شروع کرنے پر اے آئی آر کو مبارک بات دی ہے اور اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا موجودہ مالی سال کے دوران اندرون ملک مجموعی پیداواز جیڈی پی میں نو اشاریہ دو فیصد اضافے کا تخمینہ لگایا گیا ہے جبکہ دو ہزار بیس ایکیس میں اضافے کی شرح سات اشاریہ تین فیصد تھی پروگراموں پر عمل درامت اور آداد و شمار کے وزارت نے دو ہزار ایس بائیس مالی سال کے قومی آمدنی کے بارے میں اپنے پہلے پیشگی جائزے میں یہ بات بتائی ہے دو ہزار ایس بائیس کے لیے قومی آمدنی کا دوسرا پیشگی جائزہ اور اکتوبر دسمبر دو ہزار ایس کی سیماہی کی جیڈی پی کا اندازہ اگلے مہینے جاری کیا جائے گا آندر پردیش کے وزیراعالہ وائیس جگن مہن ریڈی نے ریاستی سرکار کے ملازمین کی ریٹائرمنٹ کے عمر سات سال سے بڑھا کر باست سال کر دی ہے جس پر اس سال جنوری سے عمل کیا جائے گا امرہ وطی نے کل ملازمین کی مختلف یونینوں کی ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعالہ نے تئیس فیصد بھتے کا بھی اعلان کیا جیسا کہ نئے تنخواہ اسکیل پر جنوری دو ہزار بائیس سے عمل کیا جائے گا ہالی ویڈ کے مشہور اداکار سیدنی پوائٹر کا چارانوے سال کے عمر میں انتقال ہو گیا وہ پہلے سیاہ فام اداکار تھے جنہیں انیس سو تریسٹھ میں لیلیز آف دا فیل میں ان کے رول کے لیے بہترین اداکار کا آسکار ایوارڈ دیا گیا تھا آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر بھارت نے کوویٹ سے بچاؤ کے ایک سو پچاس کروڑ سے زیادہ ٹی کے لگا کر تاریخ رقم کی ہے اور وزیراعظم در اندبودی نے اس کی ستائش کی ہے مرکز نے کوویٹ انیس کے معاملات میں تیزی کے پیش نظر ریاستوں اور مرکز کے انتظام والے علاقوں میں آکسیجن سے متعلق بنیادی دھانچے کی دستیابی کی تیاریوں کا جائزہ لیا ہے کوویٹ انیس میں تیزی کے تناظر میں دلی میں اختتام ہفتہ لگایا گیا کرفیو پیر کے سب پانچ بجے تک جاری رہے گا چناؤ کمیشن آج نئی دلی میں پانچ ریاستی اسمبلیوں کے چناؤ پروگرام کا اعلان کرے گا اور موجودہ مالی سال کے دوران اندرون ملک مجموعی پیداوار میں 9.2 فیصد اضافے کا اندازہ لگایا گیا ہے آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا